میں اپنا اصل نام تمہیں نہیں بتاؤں گا ہاں میں وہ نام تمہیں بتا دیتا ہوں جو آقا علیہ السلام نے رکھا ہے تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے میں وہ نام بتاتا ہوں آپ نے پوچھا بتاؤ کیا نام رکھا فرمایا میرا نام آقا علیہ السلام نے سفینہ رکھا پوچھا آقا علیہ السلام نے سفینہ نام کیوں رکھا میں نے بتایا مسند احمد بن حمد حدیثِ پاکہ نمبر 22 سدار 274 بیان کہ میں نے پوچھا کیوں نام رکھا سفینہ آپ کا فرمایا میرا نام اصل تو کوئی اور تھا لیکن ایک مرتبہ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کسی سفر پر نکلے تو سمان بہت زیادہ تھا سفینہ کہتے ہیں کشتی بوٹ کشتی سفینہ کا معنی کشتی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ ہم کسی سفر پر روانہ ہوئے جب سفر پر جا رہے تھے تو رستے میں جو سمان تھا افراد ہم کم تھے سمان زیادہ تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سفینہ اب پہلے نام کوئی اور تھا اس کا معنی اس کے اثرات اچھے نہ تھے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سفینہ اپنی چادر بچھا دو کیا فرمایا اپنی چادر بچھا دو اور یہ جتنا سمان ہے سارے کا سارا اس کے اندر ڈال دو کہتے ہیں صحابہ اکرام نے جتنا اضافی سمان تھا وہ سارے کا سارا اس چدر میں ڈھا دیا اور ڈال کر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سفینہ تم اسے اٹھا ہو فرمایا اے حمل اے سفینہ اس سارے سمان کو اٹھا کر گھٹری بنا کر تم اسے کندوں پہ اٹھا لو فرمایا وہ سمان جو سارے صحابہ اکرام سے اٹھایا نہ جا سکتا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سفینہ ہو تم کشتی ہو میرے نام کے اثرات مجھ پر اس طرح ہوئے کہ وہ دن تو تھا کہ جب میں نے باقی سارے صحابہ سے جو سمان اٹھایا نہ جا سکتا تھا آقا علیہ السلام نے مجھے سفینہ فرمایا فرمایا آج کے بعد تمہارا نام کشتی ہو گیا سمان کھانے والا ہو گیا آقا علیہ السلام نے میرا نام سفینہ رکھا میں نے سارے صحابہ کا سمان اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچ گئے فرمایا آج کے دن تک میں نے اس سفینہ نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھ لیا ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے اطا فرمایا تھا فرمایا آج کے دن تک میں اپنا حسن نام نہیں بتاتا بلکہ وہ نام سفینہ بتاتا ہوں اور اس کے اثرات یہ ہیں کہ میں آج بھی خدا کی قسم ایک اون سے لے کر سات اونٹوں کا سمان میں خود اپنے اوپر ترہا اٹھا کریں تو یہ نام کے اثرات ہوتے ہیں بزرد حاضرین نام اچھا رکھنا چاہیے اس لیے آقا علیہ السلام کی لخت جگر کا نام فاطمہ ہے اور جس طرح حضر سعید بن مسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا نے آقا علیہ السلام کے کہنے پر حضر نام تبدیل نہیں کیا اور سال نام نہ رکھا تو نسلوں تک تنگی رہی نسلوں تک کھم رہے نسلوں تک پریشانی رہی نسلوں تک بدحالی رہی اگر برے نام کے اثرات نسلوں تک جا سکتے ہیں تو اچھے نام کے اثرات بھی نسلوں تک جاتے ہیں نسلوں تک جاتے ہیں اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حافظ امام حافظ دمشقی نے لکھا اور اس کو امام سیوتی نے مسند فاطمہ تزہرہ میں لکھا صفحہ نمبر ٹونٹی ون وہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام چونکہ سیدہ فاطمہ رکھا ہے تو جس طرح سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا نے اپنے اپنا نام تبدیل نہ کیا تو اس کی فیوز و برکات اور اس کے برے اثرات نصروں تک منتقل ہوتے رہے جب اللہ رب العزت کے حبیب نے اپنے مولا کی رضا پر اپنے مولا کے الہام پر اپنے مولا کی مرضی پر اپنی لکھتے جگر کا نام فاطمہ رکھا تو جس طرح اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ علیہ السلام کو دوزر کی آگ سے دور کر دیا ہے قیامت تک جو آپ کی نسل آئے گی اس کو بھی اللہ نے دوزر کی آگ سے دور کر دیا دوزر کی آگ سے دور کر دیا ہے اس بات کو امام محب تبری نے اس حدیث پاک کو بیان کیا زخائر الاقبہ حدیث پاک کی کتاب کا نام صفحہ نمبر 38 المناقب الفاطمہ حدیث پاک کا نمبر صفحہ نمبر 76 اور یہ حدیث پاک کی کتاب مناقب الزہرہ امام منابی کی حدیث پاک کی کتاب آج سے ساڑے آ سات سو سال پہلے یہ حدیث پاک کی کتاب لکھی گئی اس حدیث پاک کی کتاب کا صفحہ نمبر 22 وہ بیان کرتے ہیں کہ امام محب تبری نے جو تابعی ہیں انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی مولا کائنات مولا علی المرتضی سے پوچھا وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مولا علی المرتضی نے سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ کو فرمایا اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ نے تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا کیا بنیادی وجہ تھی کہ آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا فرمایا ارز کرنے لگیں نہیں مجھے معلوم نہیں ہے آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت مولا علی المرتضی نے یہ بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روایت کی فرمایا میں نے آقا علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا تو آقا